ان کی ذات پر، اولاد پر، امت پر میں سب سے پہلے اپنے وقلہ برادری کا اسپیشلی اشتیاق خان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں رانہ عبدالشکور صاحب ہماری لاہور کی آئی ایل ایف کی لیڈرشپ ہمارے لاہور کے دوسرے وقلہ برادری جو تمام دوستیں شریف لائے اور ان سے بھی ابھی ہم بات چیت اس پہ کریں گے بعد میں ہمارے جو اپنے مسائل ہیں وقلہ کے مسائل ہیں لیگل ایشیوز ہیں قومی جو اوورال وقلہ کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے پاکستان بھی ایک وکیل نے بنایا تھا اور اس کے بعد سے وقلہ نے جو کردار ادا کیا ہے پاکستان میں وہ شاید ہی کسی اور برادری نے اس طریقے سے کنسسٹنٹ کردار ادا کیا ہے لاہ کی سپرمیسی میں عدلیہ کے وقار کے لیے بھی اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ وقلہ کا کردار جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور ابھی بھی وقلہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور وقلہ کے اندر جو ایک چیز کا بہت ہی نیچرل اشتراک ہے جو بڑا ہی نیچرل ان کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ کہوں گا میں وہ یہ ہے کہ وقلہ کی تمام عمر جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ ورول آف لاؤ اور انصاف کے لیے بات کریں اور پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت کے طور پر عمران خان صاحب نے جب اس کی داگبل ڈالی تھی تو اصل جو نظریہ تھا وہ انصاف تھا اصل نظریہ تھا کہ عام آدمی اور خاص آدمی دونوں قانون کی نظر میں برابر ہوئے اور ایک وقیل کی ساری زندگی یہی جدوجہد ہوتی ہے تمام کیسز جو وہ لڑتا ہے وہ لاو کی صحیح ڈسپینشن جو ہے اسی کے اوپر وہ اپنی تمام عمر گزارتا ہے اپنی تمام جدوجہد گزارتا ہے اس لیے وقلہ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشنشپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اور وقلہ کا بڑا نیچرل ہے کیونکہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک ہے اب میں آج کا ایک سیاسی موضوع ڈسکس کرتا ہوں اور پھر اس کی طرف واپس آتے ہیں آپ اگر یاد کریں تو جب کرونا نے پاکستان کو ہٹ کیا جب پوری دنیا کو ہٹ کیا اور اس کے بعد پاکستان کو ہٹ کیا پوری دنیا سہمی ہوئی تھی پاکستان پر بھی خطرات منڈلا رہے تھے پوری دنیا کو کوئی پتہ نہیں تھا یہ ایسی بڑی آفت ایسا بڑا ناسور تھا کرونا کہ اس کا پوری دنیا میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا کیا علاج کریں سب لوگ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے پوری دنیا اور اس بات سے بے خبر تھی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے اس میں ہر ملک نے اپنے تائیں کچھ کرنے کی کوشش کی کچھ نے مکمل لاکڈاؤن کر دیا آپ نے ہندوستان میں دیکھا تو مکمل لاکڈاؤن چند گھنٹے کی نوٹس پہ لوگ زلیل ہو گئے رل گئے سڑکوں کے اوپر آپ کو یاد ہوگا اس ڈر کے اندر پاکستان کے اندر بھی ایک نیچرل بات تھی کوئی میں اس کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر رہا پورا میڈیا شام کے ٹائم میں ہمارے اپنے گھروں کے ممبران ہمارے گھروں کے اندر خواتین مرد تمام کے تمام ہماری پوری پارٹی پورے پاکستان میں ایک بھی شخص نہیں تھا جو فوری اور مکمل لاکڈاؤن پہ پاکستان کو عمادہ نہیں کر رہا تھا صرف ایک شخص کھڑا تھا پورے پاکستان میں جب میں ایک کہتا ہوں تو میں لٹرل میننگز میں ایک کہتا ہوں مہاورہ تر نہیں کہتا میں بھی نہیں کھڑا تھا ساتھ جو سچ ہے وہ ایک شخص کھڑا تھا اس اجنڈے پہ کہ میں نے غریب کو بچانا اور اس کا نام عمران کان ہے بعد میں آپ کے آپ کو جو کوئی مرضی میں بتاؤں کوئی اور بتائے وہ غلط بات ہے ایک شخص تھا لٹرل میننگز میں ایک شخص تھا میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا میں نے بھی انہیں مشورہ دیا تھا کہ سر لاکڈاؤن لگا دیں پرائیم میری صاحب ہماری پوری کابینہ ہماری پوری پارٹی اپوزیشن پوری سوسائیٹی میڈیا سمیت مکمل لاکڈاؤن ایک پرائیم میریسٹر کھڑا تھا جو کہتا تھا کہ میں نے ہر صورت پاکستان کے غریب کو بچانا ہے اللہ نے خاص کرم کیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت سے پاکستان بچ گیا ان حالات سے بچ گیا جو دنیا میں آئے اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہم آگے بھی بچے رہیں تو بڑی مشکل سے یہ کشتی کو چلاتا ہوا پاکستان اس بھمر سے نکالتے ہوئے ہم عشت نے بھی ریکوبر کیا آج ورڈ بینک ہو ایکانومیسٹ ہو وہ پاکستان کو دنیا کے جو ٹاپ کے تین یا پانچ ملک ہیں جنہوں نے کرونا کو بہترین انداز سے ٹیکل کیا ان میں ایک دے رہے ہیں غریب ملک ہونے کے باوجود ویکسین ہونے کے نام ویکسین نام بننے کے باوجود ہمارے پہاڑ جیسے دوست مضبوط دوست چائنہ نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا اور پاکستان میں آج جو سب سے زیادہ خطرناک سوسائٹی کا ورنریبل حصہ ہوتا ہے بزرگ ہمارے جن پہ کرونا سب سے زیادہ اثر کرتا ہے ہم بہت جلدی ان کو ویکسینیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اب اگر کوئی نہیں کروارا تو اپنی مرضی سے نہیں کروارا ویکسین ختم نہیں ہونے دی پاکستان کے حکومت نے بڑے مشکل حالات میں اس ویکسین کو ارینج کیا میں دیکھتا رہا لیکن ویکسین ختم نہیں ہونے دی ویکسین ہوئی اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک اور بہمر کا شروع ہو گیا جس کے بعد میں آؤں گا جو نواز شریف صاحب کی جالی ویکسینیشن ہوئی میں اس پہ آتا ہوں کہ اس نے کس طریقے سے نقصان پہنچایا اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ کسی ملک نے ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہماری پوری کی پوری جو لیبر ہے ملک میں ذرہ مبادلہ آتا ہے جس سے یہ ملک چلتا ہے ذرہ مبادلہ سب سے زیادہ کون بیجتا ہے آپ کو پتا ہے ہمارا مزدور بیجتا ہے جو میڈلیسٹ میں مزدوری کرتا ہے جا کے ان کے اوپر وہ بنیاں لگ گئیں آنے جانے کی ویکسینیشن یہ والی ٹھیک ہے یہ والی نہیں ٹھیک ہے یہ والا ٹیسٹ ٹھیک ہے یہ والا نہیں ٹھیک ہے حکومت دن رات اس چیز کے ساتھ نبرد ازما ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنا اب جو باہر بیٹھا مزدور ہے جو یہاں آیا ہوا اور فس گیا ہے کسی کی بیوی بچوں کے سمیت یہاں آئی ہوئی ہے وہ فس گئی ہے بچاری واپس چھوار کے پاس نہیں جا سکتی کوئی بیوی اور بچے باہر ہیں کوئی بیٹا ماں کو ملنے آیا وہ پاکستان میں فس گیا ہے واپس نہیں جا سکتا ہم نے ان لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے اس سارے کے اندر اس سوسائٹی کے اندر جو میں یہ کہوں گا سیاسی کاکروچ ہیں جو سیاسی ایسے گندی ذہنیت کے لوگ ہیں جنہوں نے نہ ملک کے وقار کے اوپر سوچنا ہے نہ ملک کی عزت کے اوپر سوچنا ہے وہ کہتے ہیں اپنے آدھا پاؤں کی بوٹی کے لیے پورا اونٹ زبا کرنا ہے انہوں نے پھر ایک بے ہیائی کا مزارہ کیا بے شرمی کا مزارہ کیا اور کن کن لوگوں کی امام پر کیا ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو نظر آ جائے گا پورا ریکارڈ آج سامنے رکھتا ہوں جب پاکستان ایک طرف ایک طرف مقدمہ لڑ رہا ہے پاکستان کا وزیراعظم لڑ رہا ہے پاکستان کی پوری قوم لڑ رہی ہے پاکستان کی پوری جو بیورکریسی ہے وہ لڑ رہی ہے پوری حکومت لڑ رہی ہے کہ ہمیں ریڈ لسٹ سے نکالا جائے ہمیں فلاں ملک میں آسانی ملے اس وقت یہاں پر ملک کو بدنام کرنے کے لیے ملک کے اندر کرونا کے ڈیٹا بیس کو بدنام کرنے کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ڈیٹا بیس میں پہلے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی بہت کل ہوئی ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی کرپشن نہیں کر رہا ہوگا لیکن اس نپے طلعے طریقے کے ساتھ سب سے پہلے اپنے بھرتی کروائے ہوئے لوگوں کے طرح یہ سازش رچانا پھر اس سازش کو پورا کرنا پھر سب سے پہلے ہندوستانی چینلز کو وہ خبر دینا پھر پاکستانی چینلز کے اندر بھی میڈیا کو سب سے پہلے نون لیگ کی طرف سے وہ خبر فیڈ کرنا میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے انہیں پتا ہے یہاں شاید چودری صاحب بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے کون کون خبریں بیجتا رہا ہے سو یہاں پہ رانہ عظیم صاحب بیٹھے ہوئے لاہور میں انہیں سارا پتا ہے کون کون خبریں بیجتا رہا ہے انہوں نے اپنا پروگرام بھی کیا ہے دو دن پہلے اس پہ میڈیا کو خبریں فیڈ کرنا اور پاکستان کے خلاف اس کے بعد کون سا ایسا انٹرنیشنل ادارہ ہے جس نے جالی ویکسین کی خبر نہیں لگائی تاکہ پاکستان اگر کسی لسٹ میں سے نکل رہا ہے تو بینونی ممالک یہ سوچیں کہ پاکستان کا ویکسینیشن سسٹم خراب ہے پاکستان کا کرونا مانیٹرنگ اور اگر کوئی بندہ امیون ہے یا نہیں وہ سسٹم خراب ہے تو ان کو اپنے ملک میں نہ آنے دیا جائے یہ سازش تھی کرکٹ پاکستان میں بند کروانے کے اگلے دو دن کے بعد یہ حملہ کیا کسی اور میں نہیں اسی نواز شریف جس نے حریت والوں سے ملنے سے انکار کیا اسی جس کو گنگلو سنگے ہوئے تھے کلبوشن کے اوپر وہی نواز شریف جس نے الحمد کے ساتھ ملاقات کی چند دن پہلے جو پاکستان کو گالیاں دیتا تھا اسی نواز شریف کی بیٹی نے اور مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز نے مل ملا کے یہ سازش تیار کی اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس طرح سے تیار کی سب سے پہلے اس پوری سٹوری کے پانچ سے چھے کریکٹر ہیں یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے محترمہ مریم صفدر جنہوں نے میری طرح کبھی کانسلر کا الیکشن نہیں لڑا وہ الیکشن لڑنے گئی تھی یہ وہی حلقہ ہے اور اس کے نیچے جو ان کے ایم پی اے ہیں خاص الخاص وہ سب کو پتا ہے عمران نظیر وہاں سے ان کے ایم پی اے ہیں یہ وہ والا حلقہ ہے ایک وہاں پر چودری شباز سب ایم پی اے ہیں اور اس کے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو تین کریکٹر ہیں ایک حسن راجہ حسن ابوالحسن جسے کہتے ہیں ایک عادل رفیق اور ایک نوید نامی کریکٹر ہے یہ نوید نامی وہ کریکٹر ہے جسے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے اور وہ جو ویڈیو بنانے والی باجی ہیں جن کے پاس سب کی ویڈیو ہے سب کی ویڈیو رکھتی ہیں وہ وہ ویڈیو بنانے والی باجی نے یہ ذمہ داری لگائی اور اس کے پیچھے ان ایم پی اے صاحبان نے اس کو ایگزیکیوٹ کروایا یہ نوید نامی شخص آج کل باہر بھاگا ہوا ہے اس کے باہر بھاگنے کی وجہ یہ کہ اسی ہاؤسپٹل کے اندر آئی ٹی کا پورا ٹھیکہ اس کے پاس تھا پوری ہائرنگ فائرنگ اس کو نون لیگ نے دی ہوئی تھی یہ شاد باگ کا رہنے والا ہے اس کا پورا ٹبر نون لیگی ہے اور یہ تمام یہاں پر خرد برد اس حضرتال میں جو کرتے رہے ہیں اس زمانے میں وہ نون لیگ کرتی رہی ہے اور یہ ہے پہلا پوائنٹمنٹ لیٹر عادل رفیق کا یہ میں ابھی میڈیا کو دے دوں گا تاکہ آپ دکھا سکیں جو اس کا پہلا کردار ہے یہ بھرتی کروایا چودری شہباز جو ایم پی ہیں انہوں نے مبینہ طور پر اس کا جواب انہیں دینا پڑنا ہے یہ دوہزار پندرہ میں وہ بتائیں کہ کیا یہ انہوں نے بھرتی کروایا تھا یا نہیں اس کا سوال کا جواب میں ان سے مانگ رہا ہوں یہ دوہزار پندرہ کا ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے حکومت کس کی تھی دوہزار پندرہ میں آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے اچھا آپ کہیں گے آپ کوئی بھی بھرتی ہوا آپ اس کو نون لیگ کا کارکن بنا دیں گے جناب اس کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ میں ایسے ہی بنا رہا ہوں یہ خاص بات ہے تو یہ عادل رفیق سن آف محمد رفیق میں گھر کا اڈریس نہیں بتاتا شالیمار ٹاؤن کے رہنے والے ہیں یہ صاحب یہ دوہزار پندرہ کی فیبروری دوہزار پندرہ کی بارہ تاریخ کو ان کو پوائنٹ کیا گیا یہ دوسرے صاحب ہیں ابو الحسن صاحب ان کو نویمبر کی پچیس تاریخ اور دوہزار سترہ میں بھرتی کیا گیا یہ ان کا پوائنٹمنٹ لیٹر ہے یہ بھی میں میڈیا کو کاپی دیتا ہوں ابھی اس کا بھی جواب دیں ایم پی اے شہباز صاحب کہ کیا نوید کے ساتھ مل ملا کے اس کو بھی آپ نے بھرتی کروایا تھا یا نہیں اس سوال کا بھی میں جواب پوچھ رہا ہوں آپ سے اب آپ کہیں گے کہ آپ نے ان کو کیسے بنا دیا یہ ہے جی یہ عادل رفیق یہ ان کی فیس بک میں صرف ایک تصویر دکھا رہا ہوں بھری پڑی ہیں تصویریں آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں وہ کل سے بھری پڑی ہیں تصویریں مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ ایم پی ایز کے ساتھ اس تصویر میں واضح طور پر آپ کو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے پیچھے تو یہ ان کے خاص لوگ ہیں ان کو پہلے آپ کو بتا ہے شناختی کارڈ آپ کی بڑی بڑی آپ کی مخصوص اور آپ کی پرائیوٹ انفرمیشن ہوتی ہے ہر بندہ اپنا شناختی کارڈ کسی کو نہیں دیتا شناختی کارڈ کی کاپی بھیجنا اور پھر اس پہ ویکسینیشن کروانا یہ جتنے بھی صاحبان ہیں ان کی اگر آپ فیس بوکس اور میڈیا دیکھ لیں جتنا بھی ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں اور جیسے ہی یہ ویکسین ہو جانا اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ کا بیان یہ نہ آنا کہ مجھے تکلیف ہے میرے والد کی انفرمیشن جو ہے وہ لیک ہو گئی پہلا concern تو بندے کا یہ ہوگا ان کا پہلا بیان یہ تھا کہ دیکھیں پاکستان میں تو سب جال سازی ہے دیکھیں پاکستان میں تو ہر چیز کا پتہ ہی نہیں کچھ بھی کروایا جا سکتا یہاں ڈائریکٹ دوبارہ پاکستان کے وقار کے اوپر پاکستان کی standing کے اوپر حملہ اور ان کی statement کے بعد آپ انڈیا میڈیا دیکھ لیں انڈیا times دیکھ لیں کوئی ان کا انڈیا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے کس طریقے سے حشر برپا کیا اس کے بعد اس میں آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا sequence کے پہلے orchestrate کر کے planning کے تحت لوگ اندر لگوائے ہوئے ہیں جو loot مار جنہوں نے کی ہوئی ہے اب آپ کہیں گے آپ ان کو نکالتے نہیں کس کس کو نکالیں یہ cancer اتنا پھیلا ہوا ہے corruption کا کہ کس کس کو نکالیں تین سال میں یا تو ہر ادارے میں یہ حرکت کر کے گئے ہوئے ہیں فواد چودری صاحب کل بتا رہے تھے وہاں پرائیمنس صاحب کے پاس ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ جب وہ کراچی گئے تو وہاں 68 کا سٹاف تھا ہمارے پی آئی ڈی میں ایک ماسٹر ڈگری تھا اور دو لوگ بیئے تھے باقی سارے میٹرک اب کس نے برتی کیے ہوں گے کیسے کیے ہوں گے غریب آدمی کو تو میٹرک کیے ہوئے کوئی کوئی درائیور کی نوکری نہیں دیتا اور وہاں افسر برتی کیے ہوئے سو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلے اس کو اورکیسٹریٹ کیا گیا اس کے بعد اس کو ایکزیکیوٹ کیا گیا پھر یہ ساری ڈس انفارمیشن یا انفارمیشن جو بھی آپ نے کہنا وہ پھیلائی گئی اس کے بعد مریم بی بی نے بیان دیا اس کے بعد انڈین میڈیا نے اسے اٹھایا تاکہ پاکستان کی حضیمت ہو پاکستان کو باہر نقصان پہنچے پاکستان نے جو ابھی ابھی ایک مقدمہ لڑکے اپنے آپ کو ریڈ لسٹ سے باہر نکلوایا عصد عمر صاحب اور فیصل سلطان صاحب نے بڑھائی افیکٹیولی وہ مقدمہ لڑا